پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اتنا بردبار ہے اتنا تحمل ہے اس میں کہ انسانوں کی گناہ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں سمدروں کو بھی جو عبور کر جاتے ہیں فضاؤں کو بھر دیتے ہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ بردبار اس گناہگار کو فوری پکڑتا رہی ہے اس باغی کی بغاوت برداشت کرتا ہے اس گناہگار کے گناہوں کو جب وہ دیکھتا ہے اور اس کے اوپر ستاری کا پردہ تانے رہتا ہے ایمین ہے کہ گناہگار خود بسوقات ان گناہوں کو چاک کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ اس پر پردے دیے رکھتا ہے اتنا بردبار ہے تو گوئے کہ ہمارے گناہوں کی انتہا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کسی قسم کی پکڑ کی طرف جو بڑھنے نہیں دیتی کیونکہ اس کا بردباری اور تحمل اتنا زیادہ ہے ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کو یہ شان حاصل ہے کہ وہ گناہوں پر فوری پکڑ نہیں کرتا اور یہ نام بڑا بابرکت ہے اور اس کے جو ہے وہ عدد کبیر دو سو اٹھانوے ہیں ٹو ہنڈر نائنٹی ایٹھ اور عدد مفرد اس کا ایک ہے تو عجیب و غریب بابرکت نام ہے السبورو ظاہرہ سبر و تحمل جو ہے یہ دنیا میں سب سے بہترین چیز صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کیے وہ سبر ہے کیونکہ سبر ایسی چیز ہے کہ وہ مسئیبت میں ہی اختیار کیا جاتا ہے اور نعمت میں بھی اختیار کیا جاتا ہے مسئیبت میں تو اس لیے کہ جزا فضا نہ کریں شکوہ شکایت نہ کریں اور تحمل و بردباری کے ساتھ اس مالک اور خالق کی طرف دیکھیں کہ جو آج تک کھلاتا رہا اگر آج فاقہ آ گیا تو کوئی بات نہیں پہلے پہلے کوئی شکایت نہیں تھی اب بھی شکایت نہیں کام سبر کرتا ہے اور فرمائے نعمتوں میں بھی سبر کی ضرورت ہے کہ جب نعمتیں اور مال و دولت کو قوت اختیار دیتا ہے سب بھی تب بھی سبر کی ضرورت ہے کہ یہ آپے سے باہر ہو کر ظلم نہ کرنے لگے کہ نعمتوں کو بے بہا جو اسراف اور تفزیر میں نہ لگاتے کہ اختدار کی طاقت کے درجہ وہ مظلوموں کی گردنیں نہ کٹے اس میں بھی اس کو تعمل سبر کرنا پڑتا ہے جب اس کو طاقت اختدار ملتا ہے تو فرمائے سبر ایسی چیز ہے کہ زندگی کسی شعبے میں انسان اس سے باہر نہیں نکل سکتا تو اس لئے یہ نام بڑا بابرکت اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ناموں میں سب سے آخر میں اس نام کو جو گیا کہ منتخب کیا ہے تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان مصیبتوں سے آفتوں سے آلام سے پہلے سی بچنا چاہتا ہے تو اس نام کو پلے باد لیں کوئی مصیبت آفت کوئی آلام نہیں آئے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ طلوع شمس سورہ نکلنے سے پہلے یہ ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے روزانہ روزانہ اول آخی گیار مرتبہ دروشیو کے ساتھ یا سبورو یا سبورو یا سبورو سواد پر جہے زبر آئے گا یا سبورو یا سبورو یا سبورو فرمایا کہ پہلے سے یہ ایسا یہ حضمات قدم ہے پرکاشن ہے کہ کوئی مصیبت آنے ہی آئے گی اور آپ کو یہ سبر کے مقام پر جانے کو زورتی پیش نہیں آئے گی آپ شکر میں ہی مزے اڑائیں گے کیونکہ مصیبت ہی قریب نہیں لگے گی یہ اس میں خوبی ہے اور دوسری خوبی اس میں یہ ہے کہ کوئی دل کو کوئی غم یا رنج لگاوا ہے تو دل کے غم اور رنج کو دور کرنے کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ انسان اپنے نام کی عدد یا خود اس کی جو عدد ہیں دو سو اٹھانوے تو دو سو اٹھانوے مرتبہ کسی ہے کہ نماز کے بعد اس کا ویرد کرے یا سبورو یا سبورو اولاقی گیارہ مرکو دروشی اور ایک کپ پانی پہ دم کرے پانی پی لے بدن پہ پھونکے اور دعا کر لے گیارہ دن پابندی سے کر لے کسی بھی قسم کا دل پہ بوجھ غم ہوگا اداسی ہوگی ختم ہو جاتی اور انسان بلکل شادہ فرہاں ہو جاتا ہے یہ اس کی تاثیر اور تیسری تاثیر یہ کہ کوئی حاجت ہے کوئی مشکل ہے وہ پوری نہیں ہو رہی بلکل کہتے ہیں انیس بیس انیس تک پہنچ کے انسان گر جاتا ہے بیس تک نہیں پہنچتا منزل نہیں ملتی تو حاجت اس کی پوری نہیں ہو پا رہی اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد اس کے جو عدد ہے دو سو اٹھانوے دو سو اٹھانوے مرتبہ نائنٹی ایٹ ٹائم جو ہے یہ یا سبورو کا ورد کرے اور ورد کر کے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اولا خیار مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑے اور یہ جو ہے وہ ٹوئنٹی ون ڈیز کی نیسے شروع کرے اگر ٹوئنٹی ون ڈیز میں کام نہ ہو تو ٹوئنٹی ون ڈیز پورے کر لے کسی بھی قسم کی حاجت ہوگی دینی دنیا بھی نفسیاتی اللہ تبارک وطالعہ غزانہ غیب سے پوری کر دیتے یہ تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس کے اندر بڑی عجیب ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ اس کا قلبی ایک ایسا تعلق کو جوڑ ہو جائے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے اللہ کی محبت کا ایک خاص مزہ اور لطف محسوس ہونے لگے ایک طور ہے اللہ کی محبت ہے ایک کہ اس لطف محسوس ہو جیسے شہد ہے شہد کا نام لے مو میٹھا ہوتا لیکن مو میں رکھ لیں شہد تو اس تاثیر کیا ہوتی ہے تو وہ اس کا دل جو اللہ کی محبت کا مزہ محسوس کرے اس میں زبردست تاثیر اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نام کے عدد نکالے اس کو تین سے ملٹی پلائی کرے اگر وہ عدد نہیں نکال سکتا تو پھر اس کے جو عدد ہے دو سو اٹھانوے اس کو تین سے ملٹی پلائی کر کے جتنا عدد آتا ہے اتنا عدد ہے خالی جگہ پر جہاں کوئی دوسرا نہ ہو یکسوی کے ساتھ اکیلہ بیٹھے اول آخر جیہ گیارہ مرتبہ درشی پڑے اور اس کے بعد اس کا وید شروع کر دیں وید کر کے اپنے بذر بدم کرے اور سیدے میں جا کے اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ میرے قلب کو اپنی سچی محبت کا مزہ اتا فرما دیں لطف اتا فرما دیں اس کے دل کو اللہ تبارک وطالعہ وہ لطف اور مزہ نصیب فرما دیں گے اور یہ محسوس کرے گا کہ واقعی اللہ سے محبت کا لطف یا لگ ہے یہ اس کی کیفت ہو جاتی ہے اور یہ کہ اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ کوئی مسئبت آگئی کسی مسئبت میں گھر گیا کسی آفت میں پھنس گیا تو زہر ہے کہ اس میں صبر و تحمل تو بہت بڑی بات ہے اس کے اندر اس کی زبردست تاثیر ہے کہ یا صبرو جو ہے یہ فجر کے بعد یا فجر کے بعد اور اثر کے بعد یا زور کے بعد اور عشاء کے بعد یہ ترتیب رکھنی ہے ان دو نمازوں کے بعد اس کا ورد کرنا ہے اور وہ کتنا کرنا ہے 98 جو اس کی ہے اس کو پانچ مرتبہ ملٹیپلائی کرنا ہے تو جتنا عدد آئے گا اتنا اس کو پڑھنا ہے اور اول آخر ایک سو مرتبہ دروشی پڑھنا ہے بھرے چھوٹا دروشی پڑھ لے صل اللہ علیہ نبی نبی یہ پڑھ لے یا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا دروضہ ابراہیم پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے تو کوئی بھی دروض چھوٹا یا بڑا یہ اس کے اول آخر میں سو مرتبہ پڑھے درمیان میں یہ 298 کو پانچ مرتبہ ملٹیپلائی کر کے یا سبور کا ورد کرے کسی بھی قسم کی آفت و مسیبت ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو جا ہے لم وما سے نکال دیں گے اور یہ صرف جا ہے آپ نے گیارہ دن عمل کرنا ہے لیکن کرنا اکیلے ہے اجتماعی نہیں کرنا اکیلے کرنا ہے انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی اور اللہ ہر طرح کی آفتوں سے یاد دے دیں گے سبحان اللہ حضرت کچھ ایسی باتیں مجھ پہ آیاں ہو گئی ہیں جن کا question میرے ذہن میں رہتا تھا و آپ نے کچھ ایسی بات بتا دی کہ وہ question clear ہو گیا میں آپ کو بتاؤں کیا میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ اللہ گناہگار کو فوراں سزا کیوں نہیں دیتا آج آپ نے بیان کر دیا کہ اس کی برد باری ایسی ہے کہ نو ایمیڈیئٹ پنشمنٹ یہی آپ نے بیان کیا یہ بات مجھے سا یہ اللہ یہ آخری نام جو ہم بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کتنا صابر کتنا قادر ہے ٹھیک ہے آپ نے دوسرے الفاظوں میں یہ بھی بتا دیا کہ صبر زبان کا صبر غصے سے دور رہنا یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے پھر پھر آپ نے یہ فرمایا کہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے آپ نہاجات کو پورا کرنے کے لیے آپ اکیس دن اس کو ایٹ ہنڈیڈ نائنٹی فور دفعہ پڑھیں ٹو نائنٹی ایٹ ٹائمز تھری یہی نا ٹھیک ہے اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے ان سے بچنے کے لیے ٹو نائنٹی ایٹ ٹائمز فائیو یعنی فورٹین ہنڈیڈ نائنٹی ٹائمز ٹھیک ہے میں نے حساب کر لیا ٹھیک ہے تو یہ کریں اور پھر یہ کہ طلوع شمس اس کو میں یہ کہوں گا کہ فجر کی نماز کے بعد ٹھیک ہے ایک ہزار دفعہ روزانہ پڑھ لیں تو یوں سمجھئے کہ نزلہ زکام ہونے سے پہلے ٹائلہ نول کھانی شروع کر دیا آپ نے ایسا ہی ہے نا پریکوشن پریکوشن is better than cure ٹھیک ہے تو آپ پریکوشن لینا شروع کر دیں تو یہ جو یہ جو باتیں ہیں مطلب پھر میں یہاں پہ وہی لفظ بولوں گا کہ یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اس سبوروں سے ٹھیک ہے یہ میری سمجھ میں ہی آیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقیوں کے سمجھ میں پھر آ جائے ہالکہ آپ کا سمجھا ہوں وہ کہیں بہتر ہے ہوتا ہے ہرے ک سے باتم 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 بہتنید لیتنگ اس with something like this in the manner that you did ماشر so 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 we all appreciate from the bottom of our heart and i'm going to tell you that we are not going to leave you alone we're going to miss you for these things in future so میں ایسے ہی questionوں سے آپ کے پاس آتا ہی رہنگو بہت خوب بہت شکریہ مجھے